اور اس سے پہلے کہ سید سجاد اہلِ بیت کی مودت کو لوگوں تک پہنچائیں اس سے پہلے جو امامِ زین العبدیم کا کارنام ہے وہ یہ کہ امت قرآن کو بھول چکی تھی آپ دیکھئے کہ جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی وہی نازل نہیں ہوئی یزیز جب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی کتاب نہیں آئی کوئی وہی نہیں آئی یہ سب بنی عاشق کا ٹھونکتا ہے اختیار کے لیے تو اس زمانے میں مسلمان کس فکر کے ہوں گے یعنی کوئی اس پہ اوبجیکشن نہیں کر رہا ہے کوئی اس پہ احتجاج نہیں کر رہا ہے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعوں نے امام حسین کو قتل کر دیا تو چلیئے مان لیا بقول آپ کے شیعوں نے قتل کر دیا تو آپ سنی بچا لیتے ہیں رسول کے نوازیں کو کیوں نہیں بچائے آپ نے جائے اب جو ہے یہ نہیں یعنی اس لیبل کے لوگ وہاں موجود تھے کہ جو اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہہ رہا ہے اور وہی الہی کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا قرآن کا کوئی احترام بچا ہوں گا یعنی اس کا مانا ہے کہ آج اگر قرآن موجود ہے تو یہ حافظوں کے حافظے کا کمال نہیں ہے یہ آلِ محمد کی محنتیں ہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن جو آج آپ اتنے فخر سے مسلمان کہتا ہے کہ کوئی اللہ کی کتاب جو ہے وہ اپنی صحیح عادت میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن الحکیم کے تو یہ آلِ محمد کا موجزہ ہے یہ اہلِ بیت کا موجزہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی سیدِ سجاد نے اس وقت سب سے پہلے اس بات کو آشکار کیا کہ دیکھو سب سے بڑا خزانہ جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے وہ قرآنیں ہیں اور سیدِ سجاد کا قول ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ قرآن کو جب کھولو تو اس طرح سے کھولو جیسے کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا دیکھیں ایک 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 امام کا جملہ کس طرح سے موجزہ ہے دیکھیں جب کوئی خزانہ ہاتھ لگتا ہے تو انسان کو جستجو ہوتی ہے نا کہ وہ دیکھے کہ اندر کیا ہے کہ ماں فرماتے ہیں جب قرآن کو کھولو تو تمہاری فیلنگ ایسی ہونا چاہیے کہ کوئی خزانہ تمہارے ہاتھ لگا تاکہ تم جستجو کرو کہ اس خزانے میں موجود کیا ہے آپ مجھے بتائیے کہ ابن عمیہ کا کوئی حکمران اس طریقے سے قرآن کی عظمت اور رحمیت کو بیان کر سکتا ہے اور اس کے بعد سیدِ سجاد کی امان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اول تا آخر پڑھ لیا وہ اس بات کا یقین رکھے کہ کائنات کا سب سے بڑا رزق اس کو مل گیا ہے دیکھیں کیا کمال ہے امام زین و نابدین کا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کو اول تا آخر پڑھ لیا تو اگر وہ یہ سوچتا ہے یہ امام کی جملے ہیں کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی کوئی رزق ہے تو وہ غلط فہمی کا شگار ہے کہ یہ کیا موجزہ قرآن حکیب کا امام زین و نابدین میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا رزق جو اللہ کا دیکھیں دنیا کھانے پینے کو رزق سوچتی ہے ہے یا نہیں لیکن امام کس کو رزق کہہ رہے ہیں امام سب سے بڑا رزق سب سے عظیم رزق اس کو کہہ رہے ہیں قرآن حکیب کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس قرآن کو اول تا آخر پڑھ لیا تو وہ یاد رکھے کہ یہ سب سے بڑا رزق ہے جو اللہ نے اس کو عطا کیا اور اس کے بعد امام زین و نابدین نے اشارت فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے مغرب تک پوری کائنات کوئی ایک انسان بھی زندہ نہ بچے کیا امام کا کمال ہے سید سجاد کے علاوہ امام واسون کے علاوہ جس کے پاس ڈیوائن نالج نہ ہو اس کے علاوہ کوئی یہ بات کر ہی نہیں سکتا اس لیول پر بول ہی ہو سکتا ہے جو علم الہی رکھتا ہے جو ڈیوائن نالج رکھتا ہے سید سجاد اشارت فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں ایک انسان بھی موجود نہ رہے میں تنہا رہ جاؤں اور قرآن میرے پاس موجود ہو تو مجھے کوئی وحشت نہیں ہوگی دیکھا آپ نے کہ قرآن کتنا قریب ہے آپ سے قرآن کتنا نزدیک ہے آپ سے کہ اگر پوری کائنات میں ایک انسان بھی زندہ نہ بچے اور امام کہہ رہے میں تنہا پوری کائنات میں کھڑا ہوں اور صرف قرآن میرے پاس ہے تو مجھے دنیا میں کوئی وحشت محسوس نہیں ہوگی یعنی یہ عظمت ہے نور قرآن کی کہ اگر کوئی کائنات میں نہ ہو بس قرآن انسان کے ساتھ موجود ہو تو وہ قیامت تک کے لیے انسان کی کمپینینشپ کے لیے سب سے بہترین ذریعہ اور وسیرہ ہے محمد وعالی محمد